موسیقی السلام علیکم عزیز طلبہ آج فسٹیئر کا اسلامیات کا ہم پہلا پہلا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کو سب سے پہلے تو بہت زیادہ مطلب میں مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ میٹرکس آپ نے کلیر کر لیا اس میں اور اب یہ فسٹیئر میں آگئے تو اس لئے سب سے پہلے تو بہت آپ کو خوشحام دے آپ کو نئی کلاس کے اندر اور بلکل جو ہے وہ بکس ہماری جو ہے سلیبس کے والے سے پڑھنے کے والے سے تقریباً سیم ہوتا ہے لیکن ہر سٹیپ میں تھوڑا سا کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو انداز کچھ مختلف ہو جاتا ہے بک کا انداز مختلف ہوتا ہے کچھ جو اس کے اندر مضامین جو بیانات کر رہے بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر وسط آ جاتی ہے وہ زیادہ چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں تو لیکن ہم جو ہے کوئی کامی مشکل نہیں ہوتا ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت آسان ہوگا ہماری اسلامیت کی بک جو ہے فسٹر کی بہت آسان ہے لیکن اس کا سٹائل جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے وہاں پر نائن ٹین کی جو نسبت ہیں اس میں تھوڑا سا اور سٹائل کی یہ جو ہے انداز ہے اس کو اور انداز تو اس میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے سمجھتے رہیں گے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے جلدی سمجھ میں آجے گا بلفرد اگر کچھ ایسا ہے کہ کچھ چیز نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کمنٹ بار میں ضرور آپ بتا سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ ہم اس کو اچھا بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اس کے آپ کے سوال کا جواب وہیں پر ہم دے دیں تو دیکھتے ہیں ہمارے برس جہنہ آج ہم دو چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے پہلا کتاب کا تعرف ہے اور ہمارا جہنہ وہ پیپر پیٹرن ہے کتاب کا تعرف ہی ہے ہمارا جو شروع میں کتاب کے اندر بھی ایسا ہی تعرف دیا ہوا ہے اس کا آپ وہاں سے بھی آپ اس کو مزید دیکھ لیں گے تو اس میں ہمارے برس جانے یہ چار ابواب ہیں باب اول باب دوم باب سوم اور باب چہارم چار ابواب ہیں چار چپٹر ہیں اس کے پھر آگے جو ہے اس کے اندر جو مختلف قسم کے جو ٹاپک کو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں وہ ہیں باب اول جو ہے اس کا نام ہے بنیادی اقائد کہ اقائد کہ جس کے اوپر انسان کا بنیادی وہ نظریہ اور عقیدہ عقیدہ کسے کہتے ہیں وہ ہم اس کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے تو جس کے یوں سمجھ لیں کہ جو بنیاد ہوتی ہے کسی بھی عمارت کی وہ اس کے اقائد اس کو اقائد سے آپ سمجھ لیں کہ جب تک وہ بنیاد اگر مضبوط نہیں ہوگی تو اوپر جتنی مرضی آپ پیسے اس کے پر لگا لیں بیڈلنگ پیاری کر لیں خوبصورت کر لیں وہ بیڈلنگ جہاں مضبوط نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے جب تک ہمارے نظریات مختنی ہوں گے ہمارے عقائد مضبوط نہیں ہوں گے اوپر ہماری جو عبادات کا سلسلہ اوپر ہمارا قائم ہوگا جو ہمارے جو زندگی پوری زندگی کے ہمارے معاملات ہوں گے وہ ہم پوری زندگی ہماری جو ہے وہ کمزوری کے ساتھ گزرے گی ہمارا ایمان ہر تلحاظ سے کمزور ہوگا تو بنیادی عقائد کے اندر سب سے بارے ہمارے توحید ہے توحید باری تعالی کہ اللہ تعالی کی وحدانیت اس کا کیا مطلب ہے اور اللہ تعالی وحدہ اللہ شریک ہیں کائنات کے اندر وہ اکیلی ذات ہے جس کے آگے سر جھکائے جا سکتا ہے جس کی عبادت کے لائک ہیں پھر رسالت ہے کہ نبیہ کے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لئے اور بندوں کو اپنا پیغام بتانے کے لئے اور ان کو دنیا کے اندر آنے کا مقصد بتانے کے لئے جو پیغام پہنچانے کا جو سلسلہ جاری فرمایا اس کا نام جو ہے وہ ان مقدس حسنیوں کا نام رسالت ہے پھر اس کے بعد ملائکہ کہ ملائکہ جو ہیں وہ کون ہیں کہ جو ہم تک جو ہے بہت سارے ان کے مختلف ان کے کام ہیں تفصیل سے اس کے اندر پڑھ لیں گے تو ایک سب سے بڑا جو بہت بڑا ان کا کام ہے کہ انبیاء کرام تک وحی کو لے کر آنا یوں سمجھ لیں کہ اللہ طرح سے پیغامات کو لے کر اور انبیاء کرام تک پہنچانا یہ ملائکہ کے غام ہے پھر اسمانی کتابیں کہ آخر دنیا کے اندر انسان زندگی کیسے گزارے اس کے پاس کوئی رہنمائی ہونی چاہیے کوئی بگ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوں کہ جس کے مطابق وہ زندگی گزارے تو وہ کامیاب ہو جائے گا تو اللہ طرح نے اسمانی کتابیں جو ناظر فرمائیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے پھر آخرت کہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے مر کر دوبارہ بھی ایک دن کھڑے ہونا ہے سوال و جواب ہونا ہے اللہ طرح ہم سے پوچھیں گے وہ آخرت ہمارا جو ہے اللہ طرح کے سامنے دربارے پیش ہونا ہے تو یہ ہمارے بنیادی اقائد ہیں ایک دو تین کیار پانچ ٹوپیک ہیں اس کے اندر پھر باب دوم ہمارے پاس آجاتا ہے اسلامی تشخص اسلامی تشخص تشخص کی سے کہتے ہیں تشخص کا مطلب پہچان کہ پہچان ہماری اسلام مسلمان ہونے کی ہماری پہچان کیا ہے علامت کیا ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ اس کا تعلق فلان جگہ سے ہے کسی کے کپڑے دیکھ کے پہچان لیتا ہے کسی کے لباس کسی کے چال ہر غرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر مخلوق کی ایک الگ الگ شخصیت ہے اس کی ایک پرسنلیٹی اس کی پرسنلیٹی کے ایک پہچان ہے اس پہچان سے اس کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ فلان کنٹاگری کا یہ مخلوق ہے تو ہمارے اسلامی تشخص جو ہے ہماری اسلامی پہچان اس میں پہلے ارکان اسلام کہ ارکان کے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ اس کے بارے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے ہیں پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت یہ ہمارے مسلمان ہونے کی مسلمان کی ایک پہچان ہے اس کی شخصیت کے پہچان ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے اپنے سارے گھر والوں سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے اپنے دو صاحبا آپ سے اپنے والدین سے بھی زیادہ انسان جن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی محبت ہے اور پھر ان کی اطاعت ہے اور اور وہ حقوق العباد حقوق العباد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر دو طرح کی حکامات جو ہے وہ دیئے ہیں کہ حکامات جو ہے دو طرح کی باتیں ہماری ذمہ لگائی ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ تعالی سے متعلق ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کے سامنے جسے ہم نے نماز پڑھنی ہے زکاة ادا کرنی ہے دوسرے وہ اللہ تعالی نے حکامت لگائے ہیں جو ہم نے اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو میرے بندے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کرنا ہے وہ جو حقوق ہیں جو ہم نے بندوں کے ادا کرنے ہیں جو بندوں سے ہم نے معاملات کرنے ہیں وہ حقوق العباد ہیں والدین کے حق ہیں اولاد کا حق ہے اور جو ہے رشتہ داروں کے پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور بھی اس کو بہت معاشرتی ذمہ داری ہے معاشرہ کہتے ہیں محول کو جس محول کے اندر جس انوائرمنٹ کے اندر ہم رہتے ہیں تو معاشرتی ذمہ داری ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہمارے پر کون کون سی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ہم نے کون کون سے کام ہماری جو ہے رسپانسبلیٹیز ہماری ہیں کہ ہم نے ان کو ادا کرنا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے باب سوم ہے اس وئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے بہترین نمونہ ہے کہ ان کے مطابق زندگی گزار کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے اندر آپ کی ایسی کون سی آپ کی زندگی کی جو ایسی زبردست خصوصیات اور ایسی آدات ہیں آپ کی کہ جن کو سامنے رکھ کر ایک دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے اپنے آپ کو انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے اپنی تربیت کر سکتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ لگیں گی اس میں سب سے پہلے رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ کے اندر شفقت اور محبت اور رحمت بے انتہا تھی آپ سارے جہان والوں کے لئے رحمت تھے تو اور یہ ہمیں کس طرح ہمیں اس کو اپنانا ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں اس کی تفصیل سے اس کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اخوت کے بھائی چارہ ہے کہ ہمیں کس طرح محول کے اندر رہنا ہے ایک دوسرے سے ہم نے ڈیل کس طرح کرنا ہے ہم نے محول کے اندر رہتے ہوئے لوگوں سے پیش کس طرح ہم نے آنا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے مساواد برابری ہے کہ برابری ہم نے سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسے رویہ کیسے اختیار کرنا ہے یعنی کہ کسی کو عزت زیادہ دینی ہے تو اس کا میار کیا ہونا چاہیے کسی کی کم عزت ہونی چاہیے اس کا کیا میار ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے کاموں کے اندر دنیا کو دیکھ کر ہم کسی کی وہ عزت کم کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو مساواد اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا ایک وہ ہے اہم جز ہے اور خاصیت ہے آپ کی خوبی ہے سبر و استقلال کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے پریشانی کے طرح گھر جاتا ہے اور تکلیفیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بلکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے دین کے بطا بھی کمل کر رہا تھا لیکن پھر بھی اس کو پریشانی کیا سامنا ہوتا ہے تو سبر و استقلال کہ اس وقت میں ہم نے کیسے کرنا ہے کس طرح ہم نے پیش آنا ہے اور وہ کیسے ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے اس کا نام سبر و استقلال ہے اور افو و درگزر کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے سے زیادتی کر دیتا ہے کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دیتا ہے ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے تو اب کیا ہر صورت میں اس سے انتقام ہی لینا ہے یعنی کہ اس سے بدلہ ہی لینا ہے ایک ہی راستہ نہیں دو راستے ہیں اس کے لیے ایک افو و درگزر بھی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے بڑے دل ہونے کا ثبوت دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے اور ذکر کہ ذکر جو ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے وہ سارا کے سارا ہم اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ خاص جو ہے یہ خوبی ہے اور اس کے بعد ہے باب چہارم ہمارے پاس تعریف ہے قرآن و حدیث کے قرآن پاک کا تعریف اس کے اندر آ جائے گا کہ قرآن پاک تعریف قرآن پاک کیا چیز ہے یعنی کہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کا کیا تعریف ہے اس کا ہم تفصیل سے ہم اس کا تعریف پڑھیں گے پھر حدیث حدیث کی کا تعریف کیا ہے حدیث کسے کہتے ہیں حدیث کی حیثیت کیا ہے ہمارے نزدیک حدیث جہنہ اس کا درجہ کیا ہے قرآن پاک کے بعد پھر چند منتخب آیات ہیں اس کی تشریح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر اور چند منتخب آحادیث ہیں منتخب کو مطلب انتخاب کی ہوئی چن چن کے کچھ آحادیث انہوں نے جمع کی ہیں وہ اس کے بارے میں ہم جو ہے نا دیکھیں گے انشاءاللہ یہ تو ہمارا ہو گیا کتاب کا تعریف کہ باب اول بنیادی اقائد باب دوم اسلامی تشخص باب سوم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب چہارم تعریف قرآن و حدیث یہ ہمارے پاس تھا اس کے بعد آجاتے ہیں پیپر پیٹرن پیپر ہمارا جو ہے بلکل سیم ہمارا یہ میٹرک نائن ٹین لیول کا جو پیپر ہے اس طرح کا ہے تو یہ ہمارے پاس جانا ہے یہ جو پہلا جو اس پہ سوال ہے معروضی طرح کا جو ہمارے پاس اس کے دو حصے ہیں سیم اس کا جو پیٹرن ہے وہ نائن ٹین فیالہ ہے میٹرک لیول کا جو آپ نے پڑا سا پیپر ہمارے کیا تھا تو اس پہ دو حصے ہیں معروضی اور انشائیہ یہ ابجیکٹیو اور سبجیکٹیو جو ہے ہم نے سبجیکٹیو یہاں یہاں بھول گئے تو خیر معروضی طرح کے جو ہے اس میں سوال نمبر ایک ہے کسیل انتخابی سوالات ایم سی یو اس ٹائپ سوال ہیں اور اس میں ایک سوال ایک نمبر کا ہے ٹوٹل دس سوال ہیں اور یہاں پر جہنے اس کے بعد ہے انشائیہ طرح کا انشائیہ طرح ہے اس میں ہمارے بس یہ حصہ اول ہے اور حصہ دوم ہے حصہ اول جو ہے اس میں وہ سوال نمبر دو ہے سوالات کے مختصر جوابہ تحریر کرنے ہیں ہر سوال دو نمبر کا ہے اور کل چھ سوال ہیں نو سوال دیاں ہوں گے اپنے چھ سوال کرنے ہوں گے کوئی سے بھی آپ کو ایزی لگتے ہوں اور سوال نمبر تین یہ بھی مختصر سوال بلکل سیم ہے اور دو نمبر کے ایک سوال ہے اور آپ کا جو ہے وہ چھ حصہ دوم انشائیہ طرز کا حصہ دوم اس میں کل تین سوالات ہوں گے اور بڑے ڈیٹیل میں اس کو کرنا ہوگا مثلا ختم نبوت کے اوپر نوٹ لکھیں تو یا جہنا تعروف قرآن پاک کے اوپر حفاظت حدیث کے اوپر مختلف جواب کے سوالات ہوں گے مانگے پڑھیں گے آٹھ نمبر کا ایک سوال ہوگا آپ نے دو سوال کرنے ہوں گے ٹوٹل ہمارے پاس یہ سولہ نمبر کا یہ وہ ہوگا حصہ دوم ہوگا تو اس طرح یہ ہمارا پیپر مکمل ہو جائے گا تو اور اس میں جو ہے میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی مشکل بات ہو بلکل چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس لئے بات آپ کو بلکل ایزی لگ رہا ہوگا تو یہ آپ کے بات کتاب کا تعروف آ گیا اور پیپر پیٹرن آ گیا انشاءاللہ ہم نیکس ہم بک سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ پھر تفصیل سے سٹیپ بے سٹیپ ہم پڑھتے چلیں جائیں گے آگے بہت شکریہ